پہلا سلاتین بارمہ باب اور روحبام سکم کو گیا کیونکہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا اور جب نباد کے بیٹے یوربام نے جو ہنوز مصر میں تھا یہ سنا کیونکہ یوربام سلمان بادشاہ کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا تو یوربام اور اسرائیل کی ساری جماعیت آ کر روحبام سے یوں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے ہمارا جوہ سخت کر دیا تھا سو تُو اب اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوہ کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے اور ہم تیری خدمت کریں گے تب اس نے ان سے کہا ابھی تم تین روز کے لیے چلے جاؤ تب پھر میرے پاس آنا سو وہ لوگ چلے گئے اور روبام بادشاہ نے ان عمر رسیدہ لوگوں سے جو اس کے باپ سلمان کے جیتے جی اس کے حضور کھڑے رہتے تھے مشورت لی اور کہا کہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے تم مجھے کیا سلا دیتے ہو انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تُو آج کے دن اس قوم کا خادم بن جائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو جواب دے اور ان سے میچھی باتیں کرے تو وہ صدا تیرے خادم بنے رہیں گے پر اس نے ان عمر رسیدہ لوگوں کی مشورت جو انہوں نے اسے دی چھوڑ کر ان جوانوں سے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اور اس کے حضور کھڑے تھے مشورت لی اور ان سے پوچھا کہ تم کیا سلا دیتے ہو تاکہ ہم ان لوگوں کو جواب دے سکیں جنہوں نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ اس جوے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا ہلکہ کر دے ان جوانوں نے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اس سے کہا تُو ان لوگوں کو یوں جواب دینا جنہوں نے تجھ سے کہا ہے کہ تیرے باپ نے ہمارے جوے کو بھاری کیا تُو اس کو ہمارے لیے ہلکہ کر دے سو تُو ان سے یوں کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے اور اب گو میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے تو بھی میں تمہارے جوے کو اور زیادہ بھاری کروں گا میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا میں تم کو بچھوں سے ٹھیک بناوں گا سو یوربام اور سب لوگ تیسرے دن رہبام کے پاس حاضر ہوئے جیسا بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھیرانا اور بادشاہ نے ان لوگوں کو سخت جواب دیا اور عمر رسیدہ لوگوں کی اس مشورت کو جو انہوں نے اسے دی تھی ترک کیا اور جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے یہ کہا کہ میرے باپ نے تو تم پر بھاری جوا رکھا لیکن میں تمہارے جوے کو زیادہ بھاری کروں گا میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھوں سے ٹھیک بناوں گا سو بادشاہ نے لوگوں کی ناسنی کیونکہ یہ معاملہ خداوند کی طرف سے تھا تاکہ خداوند اپنی بات کو جو اس نے سیلانی اخیہ کی معرفت نبات کے بیٹے یوربام سے کہی تھی پورا کرے اور جب سارے اسرائیل نے دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی ناسنی تو انہوں نے بادشاہ کو یوں جواب دیا کہ دعود میں ہمارا کیا حصہ ہے یسی کے بیٹے میں ہماری میراس نہیں اے اسرائیل اپنے ڈیروں کو چلے جاؤ اور اب اے دعود تو اپنے گھر کو سنبھال سو اسرائیل اپنے ڈیروں کو چل دیے لیکن جتنے اسرائیلی یہودہ کے شہروں میں رہتے تھے ان پر رہوبام سلطنت کرتا رہا پھر رہوبام بادشاہ نے ادرام کو بھیجا جو بیگاریوں کے اوپر تھا اور سارے اسرائیل نے اسے سنگسار کیا اور وہ مر گیا تب رہوبام بادشاہ نے اپنے رت پر سوار ہونے میں جلدی کی تاکہ یروشلم کو بھاگ جائے یوں اسرائیل دعود کے گھرانے سے بھاگی ہوا اور آج تک ہے اور جب سارے اسرائیل نے سنا کہ یروبام لوٹ آیا ہے تو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے جماعیت میں بلوایا اور اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور یہودہ کے قبیلہ کے سوا کسی نے دعود کے گھرانے کی پیروی نہ کی اور جب رہوبام یروشلم میں پہنچا تو اس نے یہودہ کے سارے گھرانے اور بنیامین کے قبیلہ کو جو سب ایک لاکھ اسی ہزار چنے ہوئے جنگی مرد تھے اکٹھا کیا تاکہ وہ اسرائیل کے گھرانے سے لڑ کر سلطنت کو پھر سلمان کے بیٹے رہوبام کے قبضہ میں کرا دیں لیکن سمیہ کو جو مرد خدا تھا خدا کا یہ پیغام آیا کہ یہودہ کے بادشاہ سلمان کے بیٹے رہوبام اور یہودہ اور بنیامین کے سارے گھرانے اور قوم کے باقی لوگوں سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرو اور نہ اپنے بھائیوں بنی اسرائیل سے لڑو بلکہ ہر شخص اپنے گھر کو لوٹے کیونکہ یہ بات میری طرف سے ہے سو انہوں نے خداوند کی بات مانی اور خداوند کے حکم کے مطابق لوٹے اور اپنا راستہ لیا تب یوربام نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو تعمیر کیا اور اس میں رہنے لگا اور وہاں سے نکل کر اس نے کانویل کو تعمیر کیا اور یوربام نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت دعوت کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی اگر یہ لوگ یرشلم میں خداوند کے کو جایا کریں تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودہ کے بادشاہ رہبام کی طرف مائل ہوں گے اس لیے اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے دو بچڑے بنائے اور لوگوں سے کہا کہ یورشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے اے اسرائیل اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے اور اس نے ایک کو بیتل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا اور یہ گناہ کا باعث ٹھہرا کیونکہ لوگ اس ایک کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جانے لگے اور اس نے اونچی جگہوں کے گھر بنائے اور عوام میں سے جو بنی لاوی نہ تھے کاہن بنائے اور یوربام نے آٹھویں مہینے کی پندھرمی تاریخ کے لیے اس عید کی طرح جو یہودہ میں ہوتی ہے ایک عید ٹھہرائی اور اس مذہبہ کے پاس گیا ایسا ہی اس نے بیتل میں کیا اور ان بچھلوں کے لیے جو اس نے بنائے تھے قربانی گزرانی اور اس نے بیتل میں اپنے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے لیے کاہنوں کو رکھا اور آٹھویں مہینے کی پندھرمی تاریخ کو یعنی اس مہینے میں جسے اس نے اپنے ہی دل سے ٹھہرایا تھا وہ اس مذہبہ کے پاس جو اس نے بیتل میں بنایا مذہبہ کے پاس گیا